بسم اللہ الرحمن الرحیم کسٹم کلنس کے لیے کسٹم ڈاکمنٹس بنا جاتے ہیں اس میں فارم ہی ہوتا ہے یہ آپ کا بینک جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے ایشو ہوگا آج کال الیکٹرونکی فارم ہے اس کے اندر پروڈکٹ کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں سپلائر کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد آپ کو ایک کسٹم انوائس بنانا پڑے گی جس میں پروڈکٹ کی ڈیٹیل ہوگی جو لوکل مارکٹ میں پروڈکٹ ہے میبی ایل سی کے اندر جو پروڈکٹ کا نام ہے سپوز سوکس ایل سی کے اندر آپ سوکس ایکسپورٹ کرنا جاتے ہیں اس نے سوکس لکھ دیا لیکن لوکل مارکٹ میں یا کسٹم کلنس کے لیے آپ کو تھوڑا سی ڈیٹیل دینی پڑے گی ڈائیٹ سوکس ہیں پرنٹڈ ہیں بلیجڈ ہیں تو اس طرح کے آپ کو ڈیٹیل دینی پڑے گی تو یہ آپ ڈیٹیل دیں گے اس انوائس میں نیٹ ویٹ اور گراؤس ویٹ اور یونٹ پرائس اور ٹوٹل ویلیو اور پورٹ آف لوڈنگ اور پورٹ آف ڈسچارج وغیرہ یہ ساری فارمی نمبر بھی اس قدر منشن ہوگا اور ایک پیکنگ ڈسٹ ہوگی اچھا اب انوائس کے اندر ایک میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتاتا چلوں شاید یہ آپ کو کوئی سکھانے والا نہ سکھائے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کوئی چیز ایکسپورٹ کرنا جاتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ سائز ہوتے ہیں جیسے آپ سوکسی میں بات کر رہے ہیں تو سوکس آپ ایکسپورٹ کرنا جاتے ہیں تو وہ تین سائز ہیں ایک سائز سمال ہے ایک میڈیوم ہے ایک لارج ہے تین سائز ہیں اور زیادی بات ہے ان کی پرائس بھی ڈیفرنٹ ہوگی سمال کی پرائس ہے جی دو ڈالر اور جو میڈیوم ہے اس کی پرائس ہے ٹو پرنٹ فائیو ڈالر اور جو لارج ہے ٹری ڈالر اچھا اب آپ کا جو امپورٹر ہے اس نے ایک ہی ریٹ کے اوپر ایوریج پرائس نکالی 2.5 ڈالر اس نے آپ کو 2.5 ڈالر کے اوپر آرڈر دے دیا ایک ایک ہزار پیر جو ہے وہ تینوں جو سائزز ہیں ان کا آرڈر ہے ایک ہزار جو پیر ہیں ون تھوزن پیر وہ سمال ہیں ون تھوزن پیر میڈیم ہیں ون تھوزن پیر جو ہے وہ لارج ہیں پرائس جو ہے 2.5 ڈالر ایوریج جو ہے وہی بن گئی اب آپ جب کسٹم کلنس کے لئے جائیں گے آپ انوائس کے اندر تینوں کی پرائس آپ ایک جیسی منشن کریں گے یہ کبھی مت کیجئے گا کہ آپ لکھیں جی سوکس اور سائز آپ نے لکھ دیا جی لارج یا فل سائز آگے پرائس آپ نے لکھ دی جی 2.5 ڈالر آگے ٹوٹل ویلیو بن گی پھر دوسرے نمبر پہ آپ گئے آپ نے لکھا جی سوکس سائز میڈیم پرائس پھر 2.5 ڈالر اور پھر آپ نے تیسے نمبر پہ جائیں گے آپ پھر پرائس دیکھیں گے جی سیم تو ایسی صورت میں کسٹم جو ہے وہ ڈالٹ میں پڑ جاتا ہے کہیں آپ انڈر انوائسنگ کر رہے ہیں یا اور انوائسنگ کر رہے ہیں کیونکہ لارج کی پرائس بھی آپ وید دے دیں جو فل سائز اس کی پرائس بھی آپ وید دے دیں اور میڈیم کی بھی وید دیں دیں اور جو سمال سائز اس کی بھی وید دیں دیں آپ کا جب تینوں کا پرائیس ایک یا تینوں سائز کی تو آپ اس میں آپ کو یہ الگ الگ سے منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لیکن سوکس سائز آپ بھی شک منشن کر دیں ایک ساتھی سمال میڈیم لارچ یونٹ پرائیس ٹو پرنٹ فائی ڈالر پر پید اور تھا اگر ٹوٹل بلی لکھتی ہے الگ الگ پرائیس منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح آپ کپڑا ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں یا کوئی اور ٹی شرٹ سے آپ ایکسپورٹ کرنے جاتے ہیں ڈیفرنٹ سائز ہیں تو پرائیس جو اس نے ایک ہی طرح کی یا بیڈ شیٹس ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ سائز ہیں تو اس نے ایوریج نکال کے آپ سے ایک ہی پرائیس کے اوپر ساری چیزیں لے لی ہیں سائز آپ کے ڈیفرنٹ ہیں تو انوائس کے اندر اس کو سائز وائز الگ سے پرائیس منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر پرائیس ایک ہے ہاں اگر پرائیس الگ ہے اور ایوریج کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سیل کر دیا تو آپ انوائس کے اندر یہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میڈیم کی یہ پرائیس ہے اور لارج کی یہ ہے اور سمال کی یہ ہے آپ ایک ساتھ منشن کریں ورنہ کسٹم ہے آپ کا مال جو ہے وہ آپ کی جو ایکسپورٹ کرنا جاتے ہیں وہاں پرابلم آپ کو آ سکتی ہے دوسری چیز یہ ساری ڈیٹیل جو آپ دیں گے پیکنگ لسٹ میں آپ پیکنگ لسٹ میں تو پرائیس نہیں منشن ہوتی جس میں بھی اپنی چیز پر پیک کی ہوئی ہے تو جو ہے کارٹن نمبر ون سے لے کر کارٹن نمبر ٹونٹی تک یہ سائز ہے کارٹن نمبر ٹونٹی ون سے فیفٹی تک یہ ہے تو وہ جس طرح بھی اپنی پیکنگ کی ہوئے آپ اس طرح ڈیٹیل دیں گے لیکن انوائس کے اندر جو ہے وہ آپ اگر پرائیس ایک ہے تو ایک ساتھ ہی یونٹ پرائیس منشن کر کے آپ ٹوٹل ویلیوز کے نکال کے ماں منشن کرتے ہیں الگ الگ یہ کبھی نہ کریں ورنہ کسٹم میں آپ کو پرابلم آ جائے گی تو یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ تھا بہت سے لوگ جو ہے اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور کسٹم میں پرابلم آ جاتی ہے یا کوئی آپ کو بتائے گا بھی نہیں تو یہ آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھئے کہ اگر یونٹ پرائیس جو ہے وہ ایک ہی ہے تمام پرودکٹ کی تو ایک ہی جگہ منشن کریں چاہے سائز ڈیفرنٹ ہوں چاہے سائز ڈیفرنٹ ہوں سائز وائز الگ الگ منشن کرنے کے زود نہیں ہے انوائز کا اندر کسٹم انوائز کی بات کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ پیکنگ ڈسٹ ہوگی اور فارم ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے اندر بھی پرودکٹ کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ اتنا وہ نہیں ہوتا اس میں لیندھی کام نہیں ہوتا اس میں یا آپ جو ہے یہ ڈاکومنٹ اس کے علاوہ جو ہے سیل ٹیکس انوائز یہ بھی بنتی ہے بعض اوقات آپ کا جو کسٹم کلینگ ایجنٹ ہے آپ اس سے گائل لین لے سکتے ہیں پھر یہ سارے ڈاکومنٹ آپ جو اپنے کسٹم کلینگ ایجنٹ کو دیں گے وہ جی ڈی گوڈز ڈیکلیریشن وہ فائل کرے گا تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے جو آپ کے کارگو ہے وہ پھر کلینس میں جائے گی اس کو کسٹم اس کو کلینس کرنے کے بعد آگے شپنگ کامنی کھنڈور کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسٹن ہو تو آپ کمنٹس میں لکھئے جو جو آپ کو خامی نظر آئے آپ اس کی بھی نشاندہی کیجئے جو آپ بہتر سیجیشن دے سکتے ہیں وہ بھی آپ مجھے بتائیے جو آپ مجھے گائیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی کیجئے میں بھی انسان ہوں میرے نالج بھی لیمٹڈ ہے میرے پاس جو نالج ہے کوشش کرتا ہوں دوسروں سے شیئر کروں آپ بھی آسا کیجئے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ٹھیک ہے ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیٹوڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ